پردان منتری نرند موڈی نے کاربھار سنبھالتے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہے ستہ سنبھالنے کے ترندباد موڈی کا وقت ویدیشی راسترہ دھکشوں کے ساتھ کوٹنیتی میں گزرا صاف ہے نرند موڈی کوٹنیتی کے ساتھ بہتر شاسن کے ساتھ اچھے دن لانے کی کوشش میں پہلے دن سے ہی لگ گئے ہیں پردان منتری نرند موڈی کوٹنیتک بیٹھکوں اور چرچہ میں لگ گئے ستہ سنبھالتے ہی نرند موڈی نے سارک دیشوں کے راشتہ دھکشوں سے براقات کی دلی کے ہیدراباد ہاؤس میں پردان منتری نرند موڈی اور پاکستان کے پی ام نواز شریف کے بیچ قریب پچاس منٹ تک بات چیت ہوئی اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ آپسی ہویا پر بہانے آتنکباد اور موسٹ فیورٹ میشن کو لے کر پات کی ہوئی اس کے علاوہ چھبیس گیارہ کا ممبئی حملہ اور حافظ سعید پر لگام لگانے جیسے مسئلوں پر بیچرچہ ہوئی افغانستان کی راشتپتی حامد کرزئی سے ملاقات کے دوران موڈی نے انہیں حیرات میں بھارتی وانی چوتوت آباز پر حملے کے دوران افغان سرکشہ کرمیوں کے سہیوب کے لیے دھنی بات دیا کرزئی نے موڈی کو بتایا کہ ملہ عمر کوئیٹا میں ہے بنگلہ دیش کی سپیکر شیرین شرمن چوڑری کے ساتھ آبسی بیابار بڑھانے ندی جل بٹوارے اور بنگلہ دیشوں کی بسپیٹ کے مسئلے پر بات چیت ہوئی نیپال کے بردان منطری سوشیل کوئی رالہ سے ملاقات میں موڈی نے نیپال اور بھارت میں بڑھ رہے ماؤواد اور ندی جل کی سمسیہ پر بات چیت کی موڈی اس سال نیپال جا سکتے ہیں موریشس کے ساتھ آرتھک سہیو پر بات ہوئی مہندہ راج پکشے سے بات چیت میں موڈی نے تمیل ہیتوں کی رکشہ پر بات کی بھوٹان کے ساتھ بجلی پریوجنا پر چرچہ ہوئی نیردر موڈی نے اس کے بعد پور پردھان منطری منومن سکھ سے ملاقات کی موڈی منطری منڈل کی پہلی بیٹھک ہوئی جس میں بڑا فیصلہ ویدیشوں میں جمع کالے دھن پر ایس آئی ٹی کے گٹھن کو منصوری دی گئی ہے یہ ایس آئی ٹی ریٹائر جسٹس ایم بیشاہ کی ادیجتہ میں کام کرے گی جبکہ جسٹس اریجیت پسائیت ایس آئی ٹی کے اوپا دیکھشوں گے موڈی سرکار نے سپریم پورٹ کی آدیش کے انقرار ایس آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے سمیہ کے لیے دلی سوما کانترپاٹی